بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین اکرام یوپی میں مداریس کا سروے ہوا جمعیت الماہین کے اجلاس میں حکومتی فیصلے کی وخالفت کی تفصیلات کے مطابق یوپی حکومت نے لیاست کے تمام غیر سرکاری مداریس کا سروے کرانے کا فیصلہ کیا ہے جس کے خلاف دہلی میں جمعیت الماہین کی سربراہ مولانا محمود مدنی کی سربراہی میں اجلاس تحفظ مداریس مناقض ہوا اجلاس میں یوپی میں تقریباً ایک سو پچاس سے زائد مداریسوں کے محتمی شریک ہوئے جمعیت الماہین کی سربراہ مولانا محمود مدنی نے اجلاس کے بارے میں معلومات فرام کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس معاملے میں حکومت سے ملاقات کی جائے گی پھر ایک کمیٹی تشکیل دی جائے گی جو مدرسوں کے مسئلے پر غور کرے گی انہوں نے کہا ہے کہ حکومت کا کام چاہے جتنا بھی صحیح ہوں لیکن اگر غلط طریقے سے کیا جائے گا تو اسے غلط ہی کہا جائے گا مولانا محمود مدنی نے کہا کہ مدرسوں نے گزشتہ سو برسوں کے دوران جو کام کیا ہیں وہ بھی مثال ہیں جبکہ آج انہیں غلط نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے انہوں نے کہا میڈیا میں جس طرح سے مدرسوں کو پیش کیا جا رہا ہے وہ دونوں مذاہب میں دوری پیدا کر رہا ہے انہوں نے کہا کہ انڈرسٹینڈ کیجئے مس انڈرسٹینڈ مت کیجئے انہوں نے کہا ہے کہ ہم اس ملک کے تھے اور اس ملک کے ہی رہیں گے زبردستی نہیں کرنی چاہیے بلکہ ہر مسئلے پر مل بیٹھ کر تبادلے خیال کرنا چاہیے آج حکومت سے ملاقات کی درخواست کی جائے گی حکومت کو شک و شبہات کے بغیر کام کرنا چاہیے جس طرح سے معاملے کو پیش کیا جا رہا ہے وہ سراسر غلط ہے مولانا اشد مدین نے کہا کہ حکومت مدرسوں کو بند کرنا چاہتی ہیں دارلوم دیوبند ام المداری سے دہلی میں تیس ہزار علماء کو شہید کیا گیا اور لال قلعے کے نزدیک سڑکوں پر لٹکا دیا گیا دارلوم دیوبند حکومت کی مخالفت کے لیے نہیں ہے ملک کے فرقہ پرست لوگ چاہتے ہیں کہ ملک میں مدرسیں نہ رہیں ہم آخری ساز تک مدرسوں کی بقاہ کیلئے جدوجہد کریں گے آپ کسی چیز کو بہانہ بنا کر بلڈوزر نہیں چلا سکتے خیال رہے کہ یوپی حکومت نے فیصلہ لیا ہے کہ تمام غیر سرکاری مدرسوں کا سروے کرا جائے گا سروے ٹیم میں ایس ڈی ایم بی ایس اے اور زلہ اقلیتی افسر شامل رہیں گے ٹیم سروے کرنے کے بعد ریپورٹ حکومت کو پیش کرے گی ایس ڈی ایم یا ای ڈی ایم کے جائزے لینے کے بعد زلہ مجلس ٹیم سطح سے ریپورٹ حکومت کے پاس بھیجی جائے گی مجلس اتحاد المسلمین کے سربراہ اسد الدین اویسی نے اس سروے کو مینی سی اے یعنی کے این آر سے قرار دیا ہے سنشائن ہربل لے کر آیا ہے مایوس شادی شدہ مردوں کے لیے ایک نایاب نسخہ سو فیصد اثردار اور طب نبوی سے تیار کردہ آئر ویدک دبا ساتھ ہی موٹا پا کم کرنے اور وزن بڑھانے کے لیے بہترین نایاب نسخے علماء اکرام کے لیے کاروبار کرنے کا سنہرہ موقع مزید تفصیلات کے لیے ابھی کال کریں چوکو اسٹار عالی کالٹی کے امدہ لذیز چاکلٹس علماء حفاظ اور تجارت کرنے والوں کے لیے بہترین موقع چوکو اسٹار اورم آباد مزید تفصیلات کے لیے ابھی کال کریں